بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نہیں کر سکتے ہیں اور جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں انہیں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سب ڈسکس کریں گے تو چلیں آج کی اس ریسیپی کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے جی تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے ایلو ویرا کو استعمال کرنے سے پہلے اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کی پوزیشن ایسے رکھتی ہے کہ اس کی جو جیل ہے یہ آسانی سے نکل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو ییلو پارٹ ہے یہ نکل جانا چاہیے یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے ہماری ہلتھ کے لیے بھی اگر آپ اسے سکن پہ بھی اپلائے کریں گے تو اس سے آپ کو ریٹیشن ہوگی تو یہ میں نے رات کو کٹے تھے ہمارے گھر میں ہی لگے ہوئے ہیں اور پوری رات کے لیے میں نے اس طرح اسے پلیٹ میں چھوڑ دیا تھا تمام ییلو پارٹ اس کا نکل چکا ہے جو بھی اس کا زہریلا مواد تھا وہ اس سے ریموو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اسے استعمال کرنا ہے آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آپ نے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اسے ضرور چھوڑنا ہے یہ پودینے کے پتے ہیں مٹھی بھر لیے یہ بھی ہمارے گھر میں ہی لگے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اسے گملے میں گروہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہم واش کر لیں گے اس کے بعد ہم ایلو ویرا کی کٹنگ کریں گے یہ جو اس کا فرنٹ پارٹ ہے جہاں سے ییلو مواد جو ہے ریموو ہو آیا ہے اسے ہم نے کاٹ دینا ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اس کے سائیڈ والے جو کارنر ہیں جہاں پر کانٹے لگے ہوتے ہیں اسے بھی ہم ریموو کر لیں گے ٹھیک ہے تو دونوں سائیڈوں سے ہم نے اس کے کانٹے ریموو کر لینے ہیں کانٹے ریموو کرنے کے بعد یہ جو اوپر والا پارٹ ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ریموو ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی جل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اسے آپ چھوڑی کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ ایلو ویرا کو کھانے میں استعمال کریں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایلو ویرا کا پودا کم از کم دو سال پرانا ہونا چاہیے تو اس میں بہت زیادہ غزائیت ہوتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ کسی ایج کا بھی ایلو ویرا ہو جب آپ نے اس کا لیف کاٹنا ہے تو کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایلو ویرا جیل ہم نے نکالی ہے اس میں سے اب ہم نے ایک بلینڈر جک لینا ہے اس میں ہم یہ ایڈ کر دیں گے تقریب ہے یہ دو بڑے کھانے کے چمچ ہیں اور اسے میں دو گلاس جوس بناوں گی ٹھیک ہے پودینے کے پتے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ میں سے کسی کو ڈیڑیا کا یشو ہے تو پودینے کے پتے تو اس کے لیے بہت فائدی مند ہے لیکن ایلو ویرا اس کے لیے اچھا نہیں ہے ایک لیمن جوس ایڈ کریں گے تو میں بات کر رہی تھی ڈائیڑیا کی اگر آپ کو ڈائیڑیا ہے تو آپ نے ایلو ویرا کو استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک لیمن کا جوس اس میں ایڈ کیا ہے درمیانے سائز کا کالا درمک ون فوچ چمچ کے حساب سے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں سٹیویا ایڈ کریں گے سٹیویا کی بجائے آپ ریگولر چینی بھی یوز کر سکتے ہیں شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں گوڑیا شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیویا کیونکہ ویٹ لاؤس کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اس لیے اگر آپ ایلو ویڈا کو ویٹ لاؤس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سٹیویا ہی رالنا ہے اس میں اگر آپ اسے بھی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ دینے کی وجہ سے لیمن کی وجہ سے اور کالے نمک کی وجہ سے ایلو ویڈا کی کرواہت کافی حد تک کم ہو جائے گی ویسے یہ اتنا کرواہ ہوتا نہیں ہے جتنا اسے مانا جاتا ہے اسے مزید ریفریشنگ بنانے کے لیے ہم نے اس میں آئس کیوبز ایڈ کی ہیں پانی فیلحال ہم اس میں تھوڑا سے ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے شیک کرنے کے بعد جو مزید پانی ہے بعد میں ہم اس میں ایڈ کریں آئس کیوبز کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس میں سلشی سائف ایکٹ آیا ہے ہم نے اس میں بہت زیادہ آئس کیوبز آئٹ نہیں کیے تھے اس لئے پانی ایڈ کرتے ہی یہ تمام برف اچھی ملٹ ہونڈ کیا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آئلو ویڈا کی کوئی بھی لیس آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی پینے کی بعد آپ کو محسوس ہوگی کلاس پہ اس طرح سے اگر آپ لیمن سلائس کو لگائیں گے تو سرونگ کے وقت یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کا یہ گرین کلر پودینی کی وجہ سے ہے اگر آپ اس میں پودینہ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں پودینہ ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو بالکل منٹ مارگریٹا جیسا ہی لگے گا یہاں پہ میں نے چیا سیٹ کو تو تھوڑی دیر پہلے ہی پانی میں بھگو کے رکھا ہے اس لئے یہ اچھی طرح سے پھولے نہیں ہیں یہ بالکل آپسکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ اگر آپ تخمے بلنگا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تخمے بلنگا اور چیا سیٹ میں کیا فرق ہے انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ کو اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں نے اسے کنزیوم نہیں کرنا ہے بچوں کو آپ نے یہ ڈرنک نہیں دینا ہے ایلوویرا پانچ سال سے کم عمر بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے ایسے ہی جو لیڈیز پرگنٹ ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں ورنہ انہیں ارلی پینس بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں شگر کی پیشنٹس کے لیے یہ بہت مفید مانا جاتا ہے جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے کمر درد ہے ان کے لیے یہ بیسٹ رنک ہے نہار مو کر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے آدھے سے ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ بہت جلدی ڈکریز ہوگا انشاءاللہ جن لوگوں کو کبز کی یا کونسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے یہ ایک شافی ڈرنک پانا جاتا ہے پندرہ دن آپ نے اسے مسلسل استعمال کرنا ہے اس کے بعد کم از کم ایک ہفتے کا گیپ دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کہاں سے اور کسی ٹی سے میں ویڈیوز کو واش کرتے ہیں کومنٹ باکس میں اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میرے لیے ایک نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستخن سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائیں اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائیں رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد